موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم و مکرم قابل احترام عزیز دوستوں آج شابان کی انتیس تاریخ ہے اسلامی مہینے کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ چاند کے دوبنے اور نکلنے کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر آج چاند نظر آ جائے تو مغرب سے رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا امم جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا زیادہ شعبان کے دنوں کو گننے کا احتمام فرماتے تھے اتنا کسی اور مہینے کے گننے کا احتمام نہیں فرماتے تھے پھر روزہ رہتے تھے چاند کو دیکھنے کے بعد رمضان کا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا اگر آسمان پر عبر ہوتا تو شعبان کے تیس دن شمار فرماتے تھے ثُمَّ صَامَا پھر اس کے بعد روزہ رکھتے تھے ابو داود میں یہ روایت موجود ہے امم جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول بیان فرماتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھتے یا آپ کو علم ہوتا تو آپ سزدے شکر بچا لاتے جب ہم رمضان کا چاند دیکھیں یا ہمیں رمضان کے چاند کی خبر ملے تو ہم سب سے پہلے تو سزدے شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھے اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلام والاسلام ربی وربک اللہ یہ دعا ترمیدی شریف میں موجود ہے جب بھی ہر مہینے کا چاند آپ علیہ السلام دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے رمضان کے اس مہینے کے چاند کو ہم دیکھ کر یہ دعا پڑھیں تو ہمیں رمضان کے اس مہینے کی جو خیر و برکت ہے اللہ سے مانگنے کا عجر بھی ملے گا اللہ ہماری مسرت بھی کریں گے اللہ ہماری مدد بھی کریں گے تو یہ پہلا کام ہے جو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہم کو کرنے کا ہے اگر آج چاند نظر آ جائے تو رمضان کا مہینہ مغرب سے شروع ہو جائے گا اور اگر چاند نظر نہ آئے تو تیرس شعبان مکمل ہونے کے بعد کل مغرب سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا عام طور پر رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے سلسلے میں ذہن و دماغ میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ سہری کرنے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ سہری کرنے کے بعد میں روزہ رکھنے کے بعد میں رمضان کی برکتیں فضیلتیں اہمیت کو اپنے ذہن و دماغ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مغرب کے بعد ہی سے رمضان کا مہینہ جیسے شروع ہوا ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کی برکتیں رمضان کی رحمتیں رمضان کی فضیلتیں رمضان میں اللہ کی طرف سے کھیے جانے والے وعدیں شیطان کو خید کر دیا جانا جنت کو سجایا جانا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جانا اور اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے مومن کے رزق کے بڑھا دیئے جانے کا وعدہ اور ایک فرض پر ستر فرضوں کے ثواب کی خوشخبری ایک نفل کے ادا کرنے پر ایک فرض کے ثواب کا مجدہ اسی طرح جتنی چیزیں ہم احادیث میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ سب کی سب مغرب سے شروع ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم مغرب سے ہی رمضان کے مہینے کو شمار کریں اور مغرب سے ہی وہ عامال جو رمضان میں کرنے کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے ہم نے عامال سالحہ میں اضافے کرنے کی نیت سے وہ کرنے کی کوشش کریں اور سب سے پہلا جو عمل مغرب کی نماز کے بعد ہمارے سامنے کرنے کا ہے وہ ہے چھے رکعہ عوابین کی نماز مغرب کی دو رکعہ سنت دو رکعہ نفل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چھے رکعہ نفل کی پڑے گا اللہ اسے بارہ سال عبادت کا ثواب اتا فرمائے گا تو رمضان چونکہ شروع ہو گیا ہم تو ربا ہم پہلے روزے سے ہی عامل کرتے ہیں اس ایک رات کو بھی اس ایک وقت کو بھی اس ایک وقت کی نماز کو بھی ہم کیوں چھوڑے جب اللہ ہم کو ثواب دے رہا ہے تو ہم کیوں محروم ہیں پھر اس کے بعد عشاء کی نماز عشاء کے بعد سنتوں کے بعد ترابی کا موقع ہے تو بیس رکعہ ترابی سنت کی نیت سے پڑھیں اور پوری بیس رکعہ پڑھیں اور اس میں ہم قرآن مجید کو سنیں پورا قرآن پورے رمضان کے مہینے میں سننا ایک سنت ہے اور اسی طریقے سے پورا رمضان ترابی پڑھنا ایک سنت ہے دو الگ الگ سنت ہیں بہت سے جگہوں پر پہلے رمضان سے ترابی کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے لوگ چاند رات کو یعنی جب چاند دکھتا ہے اس دن اس رات میں ترابی نہیں پڑتے حالانکہ ایسا کرنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے لہٰذا جو بھائی پہلے رمضان سے ترابی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلی جو ترابی ہے چاند رات کی اسے کسی بھی مسجد میں پڑھ لیں پھر اس کے بعد اپنی جو جگہ پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پڑھے لیکن ترابی کی نماز کو فتح نہ چھوڑے ہمارے یوٹیوب چینل کرشم قرآن پر آپ کو رمضان کیسے گزارے اس عنوان سے کئی مختلف اناوین کے ساتھ میسیجز پہنچائے جائیں گے ایک مضمون آپ کے سامنے پہلے آ چکا ہے رمضان کیسے گزاریں تقریباً بیس منٹ کی وہ کلپ ہے پورے مہینہ کیسے گزارنا ہے آپ کو اس کے اندر بتایا گیا ہم سب اس کے مطابق رمضان گزارنے کی کوشش کریں اور یہ پہلا کام ہے رمضان میں ہم کو چاند دیکھتے ہی کرنے کا اللہ پاکش دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں موسیقی